اسلام علیکم فرینڈز ملکن بکٹو مائی چینل اے فیچن فوڈزائے خام میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسمہ آج لے کر آئی ہوں میں آپ سبی کے لیے انسٹینٹ اوریو مل شیک کی ریسیپی بہت ہی مزیدار دیکھنے میں جتنی خوبصورت اتنے کھانے میں لا جواب سی ریسیپی ہے آئیے چلیے اس کو کیسے بناتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اوریو بسکٹ کا ٹین روپیس والا پاکٹ لے لیا ہے جس کو میں نے پیسز کے بسکٹ کو نکال کر رکھ لیا ہے تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک گلاس ہے دودھ جی ہاں یہ تو بہت اچھا چلڈ ہے فریز میں میں نے اس کو رکھ دیا تھا یہ اچھے سے چلڈ ہو چکا ہے تو یہاں پر میں لے رہی ہوں وینیلا آئسکریم کا ون کپ اور یہاں پر میں لے رہی ہوں کوکو پوڈر ون ٹی سپون اور ڈیری ملک ہے ڈو یا تری پیسز آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں لے رہی ہوں آئس کیوب سے ٹویل اور ہرشی کا ایک پاکٹ جی ہاں تو اب ہم ان سارے چیزوں سے بنا لیں گے ہمارا اور کجار لے لیا ہے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بسکٹ جی ہاں تو ہم اس کو اچھے سے تھوڑا سا کرش کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کے بعد ہم اس بسکٹ کو ڈال دیں گے اب ہم یہ چلڈ دودھ ہمارا ایک گلاس ہم اس میں آٹ کریں گے تو یہاں پر میں آٹ کرتی ہوں آئس کیوٹ تو یہاں پر میں ڈالتی ہوں کوکو بورڈر اور یہ ہے ہماری ڈیری ملک یہ ملٹ ہو چکی ہے تو اب میں ڈالوں گی وینیلا آئس کریم کی ون کپ ہاں دیکھئے وینیلا آئس کریم ون کپ اب ہم ان سارے ہرشی ڈالیں گے ہاں دیکھئے ہرشی ہوف پاکٹ میں اس میں یوز کر رہی ہوں تو آدھا ہم گارنیشن کے اوپر یوز کریں گے گرینڈر کے جار میں اچھے سے گرینڈ کر کر میں نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے ان سارے چیزوں کو پر میں لے رہی ہوں سرونگ گلاس اب ہم اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کریں گے ہرشی سے جی ہاں چوکلیٹ سرپ سے یہ سامر سیزن چل رہا ہے بچے اور بڑے ہولیڈیز میں سب وکیشنز پر گھر پر ہیں تو ہم کو اچھا چٹ پٹا کھانے کا کبھی من ہوتا ہے کبھی جوس پینے کا کبھی ڈیزرٹ کھانے کا تو ڈیزرٹ تو ہر گھر پر کھاتے ہی ہیں تو اس ریسیپ کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی کام ٹائم میں بننے والی بہت ہی مزیدار سرکوریٹ کر دیا ہے تو اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اے دیکھئے بہت ہی اکتم کریمی مزیدار سا ہمارا اوریو ملک شیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر گانیشنگ کریں گے آئس کریم سے پر میں ڈالوں گی وانیلا آئس کریم ہاں تو فرنڈ سے دیکھئے میں آئس کریم کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈیکوریٹ کریں گے چوکلیٹ سرپ سے تو بن چکا ہے ہمارا اوریو ملک شیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے ہوں گی تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ درہ 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 د电ی درہ تو پھر test